بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ٹو ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل آج تو بہت سوکی اور بہت مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں بنا رہی ہوں بونلیس فرائی چکن بہت آسان سمپل اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا شام میں کچھ چینج کھانے کو دل کر رہا ہو اور فٹا فٹ بنانے کو دل کر رہا ہو گرمی میں فٹا فٹ بنے گا اور چینج بھی ملے گا تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بونلیس فرائی چکن لے لیا ہے میں نے آدھا کلو چکن کو اچھے سے دھولیا تھا خوش کر لیا تھا اور اس کے چھوٹے پیسز کر لیا تھا تاکہ جلدی سے یہ گل جائے اس میں جائے گا آدھا چائے کا چمچ نمک چمچ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اب کالی مرچ اس کے اندر پیسی ہوئی جائے گی آدھا چائے کا چمچ چکن کو بہت اچھا ٹیسٹ دینے کے لیے اور اسے جلدی کرانے کے لیے اس کے اندر جائے گا ایک کھانے کا چمچ سرکا سرکا ڈالنے کے بعد ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے مسترڈ پیسز میں جائے گا ایک چائے کا چمچ اگر ہے تو ڈال دے نہیں ہے تو سکپ کر دیں اگر ڈالیں گے تو تیس زیادہ مزے کھائے گا سفید تیلی اس کے اندر ڈالے ہیں ایک کھانے کے چمچ آپ کالے بھی ڈال سکتے ہیں سفید بھی ڈال سکتے ہیں جو اویلیبل ہوں وہ اس میں ڈال دیں دو کھانے کے چمچ اس میں کون فلوڈ جائے گا ایک چمچ چلا گیا یہ دوسرا چمچ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس میں چلا گیا دونوں چمچ ہو گئے اب اس کے بعد اس کے اندر جائے گا میدہ تین کھانے کے چمچ سب سب پہلے جی گیا ہے یہ اس میں ایک چمچ دوسرا چمچ اور یہ تیسرا چمچ تینوں چمچ پورے ہو گئے تین کھانے کے چمچ اس کے اندر میدہ ڈالا ہے بیکنگ پاوڈر اس کے اندر جائے گا آدھا چائے کا چمچ سرخمچ کٹی ہوئی اس میں جائے گی آدھا چائے کا چمچ تیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو کٹی ہوئی سرخمچ ایک چائے کا چمچ ڈال لیں لسن پاوڈر اس میں جائے گا آدھا چائے کا چمچ پاوڈر نہیں ہے تو پیس ڈال لیں ان سب چیزوں کو کر لیں بہت اچھے سے مکس مکس اچھے سے کر لیں میدے کی کان فلور کی کوٹنگ بوٹیوں کے اوپر بہت اچھے سے ہو جائے اور یہ چٹی چٹی سی ہو جائیں یہاں پہ اس کے اندر دو سے تین کھانے کے چمچ ہم نے پانی ڈالا ہے پانی میں نے سادہ ہی ڈالا ہے نارمل پانی ڈالا ہے وہ ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھی طرح سے کر لیں دوبارہ سے مکس سب چیزوں کی اچھے سے مکسنگ کر لی ہے یہاں پہ بہت اچھا سا ٹیکسچر آ گیا ہے ساری بوٹیوں کے بہت اچھے سے کوٹنگ ہو گئی ہے یہاں پہ اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے دیں گے تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ اس کو کور کر لیں تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں میرینیٹ ہونے کے لیے اتنا سا ٹائم ضرور دیں تاکہ بوٹیوں کے اندر مسالوں کا ٹیس بہت اچھے سے چلا جائے یہاں پہ تیس منٹ پورے ہوئے میجک ہوا اور ہمارا چکن ہو گیا ہے میرینیٹ اب یہ فرائی ہونے کے لیے تیار ہے آئل میں نے فرائی پین میں ڈال لیا تھا آپ چاہے کڑائی میں ڈال لیں چاہے وڈی کڑائی میں ڈال لیں چاہے جس چیز میں مرضی ڈال لیں آئل کو کر لیں تھوڑا سا گرم اور اس میں ایک ایک پیس اٹھا کے ڈالتے جائیں جس بھی چیز میں آپ فرائی کر رہے ہیں ڈال لیں اتنے کی ہی ہیں جتنے آرام سے آئیں یہ بات میں اپنی ہر وڈیو میں کہتی ہوں آور لوڈڈ نہیں کر دینا جتنے آرام سے فرائی پین میں آئے ہیں میں نے اتنے ڈال دی ہیں اتنے ڈالنے کے بعد اس کو پکنے کا تھوڑا ٹائم دے جب ایک سائٹ سے پک جائے تو اس کی سائٹ سینج کر دیں اور اسے دوسری سائٹ سے بھی پکا لیں چکن ہے فوراں گل جاتا ہے گلے میں یہ کوئی ٹائم نہیں لے گا کلر آپ اس کا اپنی مرضی سے ڈاگ بھی کر سکتے ہیں لائٹ بھی رکھ سکتے ہیں مجھے تھوڑا ڈاگ کلر پسند ہے میں نے اس لیے اسے تھوڑا ڈاگ فرائی کیا ہے تو یہاں پہ اسے کسے چھلنی میں نکال لیں اور اس کو چھلنی پہ پڑھا رہنے دے تاکہ اس کا ایکسرا آئل سارا نکل جائے چند منٹوں میں بونلس فرائی چکن ہمارا تیار ہے ریسپی پسند ہے تو اسے ضرور ٹرائی کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فین مکسہ شیئر کر دیں اس کے ساتھ میرے چینل کو وزٹ بھی کر لیں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی اور بھی مزے مزے کی سو کسی ریسپیز مل جائیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے جائیں ملتی ہوں میں آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ